السلام علیکم دوستو آئی ہوپ یو آر ویل انہیپی آہ بارش ہو رہے بڑا خوبصورت نظارہ ہے آہ میری گھر سے تو میں نے کہتا چلو آپ سے شیئر کرو آہ آہ بہت ایک فریش ماہ آہ ایک یعنی بہار کی جو آہ بارش ہوتے اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہے آہ ہم استمبول میں آتاکوئی آہ شیرین اوڈر کے ساتھ یہ ہمارا ایریا ہے یہ ہمارا گارڈن ہے اور ابھی بہار کے موسم میں جو ہے درختیں بڑے خوبصورت ترکی سے خوش خرم آہ یہ دیکھے ابھی ابھی پھول ہے اس کے اندر اور ابھی ابھی کھل کھل گئی ہیں اور سو امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے فریش ہوں گے ترو تازہ ہوں گے پھر سکون ہوں گے ریلیکس ہوں گے اور اپنے زندگی کو اچھے خوبصورت طریقے سے سرانجام دے رہے ہوں گے آہ بات ہے کہ آہ کرونا ویرس کے حوالے سے اور آہ ہم نے جو ڈسکاونٹ دیئے اس حوالے سے اور کچھ سوالات بھی تھے کہ اگر کرونا ہوا میں آہ یہ بغیر بیکٹیریا کے نہیں رہ سکتے تو ہوا میں کیسے ہوتا ہے آہ تو آہ میں اس کے جواب میں یہ بتا رہاں کہ آہ چونکہ یہ بیکٹیریا سے جڑا رہتے ہیں تو بیکٹیریا جو آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں یا آپ کے وجود میں یا ہوا میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں اس سے جڑا رہتے ہیں وہ آپ کے کسی کی سانسوں کے ذریعے آپ کے اندر آ جاتے ہیں آپ کی پھپڑوں میں جاتے ہیں آپ کے جگر میں آپ کے خون کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر وہاں پر زیادہ نمو کرتے ہیں زیادہ پرورش کرتے ہیں اور زیادہ بن جاتے ہیں اور بن جاتے ہیں پھر زیادہ ایک سے کئی بنتے ہیں اس طرح زیادہ ہوتے ہوتے آپ کو بیمار کر دیتے ہیں اور دوسرے بات یہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے ایک بندے نے کیا تھا کہ ڈسکاؤنٹ کا کب تک ہے کس طرح کی ہیں یہ سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے ایڈوانس لیولز پہ ساری سیونٹی تو نائنٹی پرسنٹ ایڈوانس لیولز پہ نائنٹی پرسنٹ ہے اور جو باقی جو لیولز ہے بیسک سے وغیرہ ہے اس پہ سیونٹیو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے لیولز میں ایڈمیشن لیتے ہیں ڈیپینڈ ہونا اور یہ اچھا موقع ہے جتنا ہو سکے اللہ کے مخلوق کے خدمت کریں ہمارے ساتھ تیشانہ بشانہ چلے ہمارے ساتھ اور ہم آگے بڑھیں اور اللہ کے مخلوق کے خدمت کریں اور ساتھ دیں سب کے سو آئی ہوپ کے آپ سب ہمارے ساتھ دیں اور سب جو ہے نا اس میں پارٹسپیٹ کریں اور ہم ایک اچھا سے خوبصورت سے زندگی کے آغاز کریں بہتر طور طریقے سے زندگی گزارنے کے طریقے صدیقے سیکھیں ہم اور سٹوڈنس پلیز آپ لوگوں کو ہیل کریں دور سے ہیلنگ کرنی ہے اور جسٹنس ہیلنگ میں زیادہ فائدہ ہے اب سب کچھ ڈسٹنسے ہیں سارا کچھ ڈسٹنسے ہیں تمام کے تمام چیزیں ڈسٹنسے ہیں میں آپ کو ائرپورٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سارے جتنے بھی یہ ہیں سب کھڑے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب جہاز ہیں تمام کے تمام اور سب کھڑے ہیں کوئی بھی فلائٹ ساری بند ہیں اور وہ سکتا ہے کہ کہاں جاتا ہے کہ آنے والے میں اپریل میں بھی بند ہوں گے میرا بات ہوئے ائرپورٹ پہ جو میرے اچھے دوست ہیں وہاں کے انتظامیے میں ہیں اور سیکیوریٹی میں ہیں اس سے میرے کل بات بھی تھی ویڈیو کالنگ بھی تھی انہوں نے پورا ائرپورٹ دکھایا کہ یہاں پر بلکل بھی یعنی وہ نہیں ہے یعنی فنیش ہے ہر ایوریٹنگ یعنی بلکل بند ہے ہر چیز بند ہو چکے سو آپ لوگ گر بیٹھے بیٹھے چلو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ساتھ ساتھ پھول چھول بھی دکھاتا ہوں فریش ہو جائے گری گری سانس لے کے تاکہ یہ دیکھیں پھول یہاں بہار ہیں خوبصورت سا بہار یہاں بہار کا موسم ہے تو ساتھ جو ہے یہ بڑے سیریس لے آپ لیں پلیس یہ چیز اور اس کو میں اپنے اپنے نیچرل ہیلتھ بھی ڈاکٹر سامد پیج پہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں اور کچھ کرونا وائرس کے حوالے سے جو میں نے ویڈیو شیئر کی اس کو تو ملینز ویوز ملی ہیں تو آپ اس کو ضرور دیکھیں ووچ کر لے کر میں کوٹس بھی اور کس طرح اپنا نیچرل طریقے سے علاج کریں یہ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کہ نیچرل ہے آپ کس طرح کے وہ کچھ کچھ میں بتایا بھی ہے مگر میں پھر دوبارہ سے بتاؤں گا انشاءاللہ اور آپ وہاں پر جو ویڈیوز ہیں وہ ضرور ووچ کریں شیئر کریں اور انشاءاللہ ملیں گے اور کمنٹ کریں آپ کی اس ٹوپک پہ بات کروں آپ سے میری سے جوڑے رہیں سو ہمارا آفیس سارا عملہ بند ہے مگر یہ ہیں پھر بھی فون جو ہے نا آٹینڈ کے لئے آتے ہیں فون آٹینڈ ہو رہے ہیں اور باقی سب نے چھٹی کی ہوئے مگر فون جو ہے ہم میں بھی آپ کو جواب دے سکتا ہوں خالدہ بھی اور ایک دو اور لوگ ہیں وہ بھی اور ویڈس اپ پہ تو آپ کسی بھی وقت کریں دن رات کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو جواب ملی جائے گا کسی بھی وقت یعنی آپ کال نہ کریں پلیز آپ پہلے اس امس کریں پھر بہتر ہوگا اگر کال کرنے پاکستان ٹائم صبح نو بجی سے شام چھے بجی تک پاکستان ٹائم آپ کال کر سکتا ہے مگر باقی ٹائموں میں اس کے اس کے علاوہ ٹائموں میں آپ پہلے اس امس کریں میسج کریں پھر اس کا جواب یا تو اسی وقت ملے گا یا پھر صبح ملے گا سو تینکیو بھئی مچ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ